اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محبان نہائیت رہن والا ہے بیارے بچوں اس دعا کے ساتھ شروع کرتے ہیں ربی زدنی علماء اے اللہ ہمارے علمے اضافہ فرما بیارے بچوں بہت ساری باتیں صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ مخصوص ہیں جیسے اللہ ہدایت کو دل میں اتارتا ہے گناہوں کو بخشنے والا ہے روزی دیتا ہے نفع نقصان کا مالک ہے ہماری دعائیں قبول کرتا ہے بیماری بھی اسی کی طرف سے آتی ہے شفاہ بھی وہی دیتا ہے لیکن ہمیں علم نہیں ہوتا تو ہم قبروں کو سجدے کرتے ہیں پیروفکیروں کے چکر لگاتے ہیں لوگوں کو کوستے ہیں کہ انہوں نے رزق بند کر دیا مشکل میں ڈال دیا پیارے بچوں قرآن مجید اللہ تعالیٰ کا تعارف ہے اس کو پڑھنے سے آنکھیں کھلتی ہیں سمجھ کر پڑھنے سے یہ ایمان والوں کے لئے ہدایت اور رحمت ہے اس کو ترجمے سے پڑھنا شروع کریں تاکہ آپ کو سمجھ ہے جو آپ پڑھیں تو آج سے اپنے اوپر لازم کر لیں کہ آپ نے کم از کم تین آیات ترجمے سے پڑھنی ہے آج ہم بات کریں گے سائنٹ فک نوٹیشن کی کہ سائنسی اطلاع کیا ہوتی ہے نمبرز کو ایک سیمپل ویسے لکھنا بہت بڑے نمبر اور چھوٹے نمبرز کو ہم سم پاور آف ٹین سے ایکسپریس کر سکتے ہیں اس طریقے کو سائنٹ فک نوٹیشن کہتے ہیں یعنی سائنسی طریقے سے بڑی اور چھوٹی رقموں کو ایکسپریس کرنا اس کا ایک سادہ سا فارمولہ ہے سی ملٹیپلائیڈ بائی ٹین ریس باور این سی جو ہے وہ نمبر ہے یہ کوئی بھی نمبر ہو سکتا ہے جو دس سے چھوٹا ہو اور ایک سے بڑا ہو اور این جو ہے وہ بیس ہے اور این جو ہے اس کی پاور ہے اور پاور جو ہے وہ ہول نمبر ہوتی ہے یہ مسوط بھی ہو سکتی ہے پوازیٹیو بھی اور منفی نیگیٹیو بھی تو نو دا رولز تو کچھ رولز ہیں ان کو ہمیں جاننا چاہیے جب ہم سائنس میں نمبرز لکھتے ہیں تو ہم کومہ کا استعمال نہیں کرتے ہم سپیس دے کے خالی جگہ چھوڑ کے پھر لکھتے ہیں جب آپ ڈیسیمل لکھیں یا اشاریہ لکھیں تو اس سے پہلے زیرو ہمیشہ لگائیں when writing a decimal number always put a zero in front of the decimal when writing numbers between one and zero put spaces اسی طرح جب ہم decimal کے بعد بھی zero لکھیں تو ہمیں ہر تین کے بعد ایک space دینی چاہیے scientific notation and easy way to write very large are very small numbers اب this is scientific notation in action آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک کتنا بڑا نمبر ہے ہم نے six کے بعد decimal لگایا اس کے بعد اس کی digits count کی اور ہم نے اس کو power of ten کے حساب سے دکھ دیا اسی طرح یہاں decimal کے بعد بہت زیادہ zero ہیں ہم نے four point three کے بعد decimal لگایا اور کیونکہ یہ negative چھوٹا نمبر ہے تو ہم ten کی power negative لکھیں گے تو rules for scientific notation یہ ہے کہ all numbers must be between one and ten تمام نمبر جو ہیں وہ ایک سے بڑے اور دس سے چھوٹے ہونے چاہیے پھر all exponents on the ten must be the whole numbers دس کی power جو ہے وہ پورا نمبر ہونا چاہیے یعنی وہ decimals یا fractions میں نہیں ہونی چاہیے تیسرا rule ہے کہ the exponent on the ten is equal to the number of places you move the decimal to satisfy rule number one یعنی آپ جب پہلے سے decimal ہو تو آپ جب اس کی جگہ تبدیل کرتے ہیں تو اس کے جو بیچ میں digits ہیں وہ اتنی ہونی چاہیے جتنی ten کی power ہے if the original number is between one and zero the exponent will be negative یعنی چھوٹے numbers جو decimal کے بعد آتے ہیں one سے چھوٹے ہوتے ہیں ان میں negative power ہوتی ہے اب اس کی practice کرتے ہیں یہ ایک بڑا number ہے ہم نے اس کو scientific notation میں convert کرنا ہے تو سب سے پہلا step جو ہے جو ہم نے ابھی rules دیکھے تھے ان میں آپ سوچیں کیا ہے ویڈیو یہاں پہ stop کر کے آپ copy pencil لے کے پھر خود بھی لکھیں تو پہلا تو یہ ہے کہ ہمیں تو ہم یہاں پہ 4 کے بعد decimal لگائیں گے کیونکہ ہم کوئی بھی number جو 10 سے چھوٹا ہو تو اب ہم اس کے decimal point لگانے کے بعد وہاں سے count کریں گے کہ digits کتنے ہیں اور اس case میں 9 digits ہیں تو ہم اس کو اس طرح سے لکھیں گے 4.24 multiplied by 10 اور 9 digits ہیں تو ہم exponents 10 کے اوپر 9 power 10 is 9 لکھیں گے اب ایک اور ہم example practice کرتے ہیں یہ ایک number ہے ہم نے اس کو scientific notation میں convert کرنا ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس decimal point پہلے سے لگا ہے تو آپ ویڈیو یہاں پہ stop کریں copy pencil لے کے پہلے اس کو خود solve کریں پھر آگے اس کا جواب دیکھیں تو سب سے پہلے تو یہ ہے کہ ہم نے اشاریہ کی جگہ تبدیل کرنی ہے کیونکہ اس digit میں پہلے سے اشاریہ موجود ہے تو ہم نئی جگہ جو ہے وہ 8 کے بعد اشاریہ لگائیں گے کیونکہ part جو ہے وہ 10 سے چھوٹا ہے اب ہم نے دونوں decimal points کے درمیان digits count کرنی ہے جو کہ 5 ہیں تو اب ہم نے اس کو اس طرح سے لکھنا ہے 8.004 multiplied by 10 10 base ہے اور 5 digits ہیں اور کیونکہ یہ چھوٹا نمبر ہے تو اس کی power جو ہے وہ minus 5 آئے گی پیارے بچے امید ہے آپ کو سبق سمجھ آیا ہوگا اس چینل کو سبسکرائب کریں اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں